دکھریاں لیو یہ ٹرول کرنا یہ گالیاں دینا یہ کرنا اس میں ہی خوش ہو جا رہے ہیں تمہارا کو نزدیک بھی نہیں لگاتے سیڈی بھی چھڑنے نہیں دیتے بھاگتے 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 ہیوں فوٹو لے لے گے خوش ہو جانا زندگی ہوتی ہے تم لوگ کی چیلنج کرو تم کو بول رہا ہوں میں میرے کوئی ایک ہزار گالیاں دو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے ٹرول کرنے والے برابر ٹرول کرتے جتے لوگ ٹرول کر رہے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں میرے بھائی خاندان میں سے ایک جنہوں کو نوگری دلا لو جی ایک جنہوں کو نوگری دلا دو اتتا ٹرول کر رہے ہیں جاؤ ایک بار صاحب یہ میرا مومیرہ بھائی ہے میں تو جاہل پڑا لکھا نہیں ہوں میرا مومیرہ بھائی ہے اس کو نوگری ہونا صاحب میں رات دن آپ کے واسطے سب کو گالیاں لکھوں صاحب فیس بک پہ لکھ دیوں فلاں کر دیوں والاں کر دیوں کسی کنے چھوڑوں صاحب ایک سیکھ لکھ دیوں جو موکو ہے لکھ دیوں امہ بھین خالہ مامو صحب لکھ دیا تو کیا ہے رہے تو کان لڑا رہے تو کیا کر سکتا رہے صحب لکھ دیا صاحب میں یہ بھی نہیں بولا صاحب آپ کا کاروبار کیا ہے کہ آپ نے کروڑا روپے کا گاڑیاں ہیں یہ ہے آپ زکاة نکالے تو لینڈ ماں سے اگر رشاستری پورم سے لگی تو فتح مہدان تک رہتی ہے اگر آپ کے پائیسوں کی زکاة نکلی تو نکلیں گی کب پائیسوں کا حساب رہا تو نکلیں گی نا صاحب پہلے نوکریاں لیو یہ ٹرول کرنا یہ گالیاں دینا یہ کرنا اس میں ہی خوش ہو جا رہے ہیں تمہارا کو نزدیک بھی نہیں لگاتے سیڈی بھی چھڑنے نہیں دیتے بھاگتے 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 یوں فوٹو لے لے گے خوش ہو جانا زندگی اٹھی ہے تم لوگی چیلنج کر رہو تم کو بول رہو میں میرے کوئی ایک ہزار گالیاں دو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کوئی گالیاں آگے ہیں پہ نیچی پکتی ایک خاندان کے ادمی کو دلاؤ جی نوکری آپ نہیں لے سکتے تو دلاؤ ایک ہلخے میں ایک ہلخے میں ایک ہزار ادمی کو دلاؤ ساپ مان لوں گا میں واقعے ڈی آر ایس کے اوپر مسلط ہوگے سات ہزار ادمی آٹھ ہزار ادمی کو مجلس نوکری دلائیں ایک ہزار ادمی اگر نام پلی میں اگر نوکری دلاؤ دیئے پولنگ بوت پہ بوکسنگ کرنا نہیں پڑتا ایک ہزار ادمی چندرین گھٹے پہ اگر دلاؤ دیئے ایک ہزار ادمی اگر چار مینر پہ دلاؤ دیئے نوکری کچھ بھی نہیں کرنا رہے محافظے میں ہمارے پولنگ بوت ایجنٹ بن جانا بولو آپ آپ کو کیمپیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی سب شیو سینہ جیسی پارٹی اپنی آئیڈالوجی چینج کری ماحول کو دیکھ کے موقوف کو دیکھ کے ایک پیپر کی کٹنگ میں آپ بولے تھے ڈاکٹر وائیس راجے شکر ریڈی مر گئے میں برابار بہت ذمہ داری سے بات بول رہو میں یتیم ہو گیا بولے آپ اسد دودھی نوے سی کا پیپر سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر وائیس راجے شکر ریڈی مر گئے ہو خط آپ بولے کہ میں یتیم ہو گیا یہ تمام چیزیں ہیں میں عوام کو بھی یہ بول رہو کہ بھائی بولتے گیا تو رات نکل جاتی بولتے گیا تو دن نکل جاتا ہات ٹاپک یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں آپ نمائندہ چیف میریسٹر اکبر ادنویسی صاحب نمائندہ پرائیم میریسٹر اصد ادنویسی صاحب سے یہ نوکریاں حاصل کرئے ہلکہ ہیدراباد میں ہلکہ ہیدراباد میں چھ ہزار تو نوکری ہے خریب